سندھ کے شہر ٹرنڈو باغو میں واقع تاریخی صاحب محل کو ہندوستان کے تاج محل کے ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ میر خدا وقش ٹالپر نے یہ آلی شان محل اپنی محبوب بیوی صاحب خاتون کی فرمائش پر تعبید کروایا تھا سن 1999 کے تباہ کن سراب سے متاثر ہونے والے صاحب محل کو رینویشن کے بعد جلد سیاہوں کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ڈگری سبڈیویزن کے ساتھ ہی زلہ بدین کا شہر ٹرنڈو باغو واقع ہے ڈگری سے ٹرنڈو باغو جاتے ہوئے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں کھڑار ہو آتا ہے جس پہ موجود محبت کی نشانی صاحب محل اپنی خوبصورتی اور بنابت کے باعث پورے سندھ میں مشہور ہے مقامی وشندے اسے تاج محل سے تشبیح دیتے ہیں ٹرنڈو باغو سے محل چودہ کلومیٹر دور شمال کی طرف واقع ہے ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرتے ہوئے دس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے پر محل کے گمبت دور سے ہی نظر آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران خاندان کے ایک فرد میر حاجی خودابک ٹالپر نے یہ محل اپنی بیوی صاحب خاتون کی محبت میں تعمید کروایا تھا اور اس کا نام بھی اپنی شریک حیات کے نام پر صاحب محل رکھا سندھ کے بڑے زمیدار میر خودابک ٹالپر اپنی بیوی صاحب بیگم کو جنون کی حد تک چاہتے تھے اور انہی کی فرمائش پر ٹالپر صاحب نے خوبصورت محل بنوانے کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے آگرہ ہندوستان کا سفر کیا اور محبت کے عظیم شاہکار تاز محل کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر ٹرنڈو باغو واپس آگئے بعد ازا انہوں نے اس زمانے کے حیدر آباد کے مشہور ماہر تعمیرات فیض محمد سلاوٹ سے اس محل کا نقشہ تعمیر کروایا تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والا لوہا، ٹی آر، گارڈر اور فرنیچر برطانیہ سے بنگوایا گیا جبکہ اینٹے احمد آباد انڈیا سے آئی تھی لکڑی کا سامان برما جبکہ سیمنٹ کراچی سے بنگوایا گیا اس محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا دیگر سامان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بنگوایا گیا تھا اس دور میں سندھ کے لارڈ والے علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور عام درف کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی اس لئے تعمیراتی سامان وہاں مہنچنے میں خاصی تاخیر ہوتی تھی سامان لانے کے دو طریقے استعمال کیا گئے پہلے ہی سے ریل گاڑی کے ذریعہ حیدر آباد لائے جاتا تھا اور وہاں سے بدین کے قریب تلہار ریلوے سٹیشن تک پہنچ جاتا تھا پھر یہ سامان تلہار سے بیل گاڑیوں کے ذریعے ٹنڈو باگو لائے جاتا تھا سامان لانے کا دوسرا ذریعہ گونی پریری نہر تھی جس میں بھاب سے کشتیاں چلتی تھی تعمیراتی سامان حیدر آباد سے مشہور گھاڑ جبالی پروڈوں پر پہنچتا اور وہاں سے بیل گاڑیوں پر لات کر یہاں لائے جاتا تھا صاحب محل کے تعمیراتی کام کا آغاز فیض محمد سلاور کی زیرنگرانی سن 1923 میں ہوا جبکہ یہ محل سن 1947 میں مکمل ہوا یوں محل کی تعمیر میں 24 سال کا عرصہ لگا اور 40 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ ہے جب محل بن کر تیار ہو گیا تو لوگ سندھ کے اس خوبصورت شاہکار کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے جس وجہ سے اس کے چرچے سارے زمانے میں ہونے لگے صاحب محل کو روشن کرنے کے لیے اس زمانے میں جنوریٹر کا استعمال کیا گیا محل کے ملکسی دروازے کی پہشانی پر سنگ مرمر کے سفیت پتھر پر صاحب محل سن 1947 لکھا ہوا ہے جس کے نیچے ترازو بنایا گیا ہے سن 1947 میں محل بن کر مکمل ہوا اور اسی برس پاکستان مارز وجود میں آیا صاحب محل کی تعمیر مکمل ہونے کے صرف آٹھ سال بعد سن 1955 میں میر خدا بک ٹالپر کا انتقال ہو گیا سن 1999 میں بدین میں آنے والے سمندری طوفان اور بارشوں نے صاحب محل کو کافی نقصان پہنچائے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس پاکستانی تاج محل کی رنویشن کا کام جاری ہے محل کی ضروری تعمیر و بنعمل کا کام مکمل ہونے کے بعد اس تاریخی عمارت کو عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیا جائے گا تاکہ وہ وادی محران میں تعمیر محبت کے اس عظیم شاہکار کو دیکھ سکے مقامی لوگوں کے خیال میں صاحب محل ہندوستان میں واقع تاج محل سے شاہر شوکت میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا